بڑی خبر انتخابات کو لے کر جی ہاں ایک لاکھ ووٹو سے پیچھے ہے محبوبہ مفتی بلکل صحیح بتا رہا ہوں پیڑی پی صدر محبوبہ مفتی انتناک پارلیمانی نشست سے ایک لاکھ ووٹ سے پیچھے چل رہے ہیں یہ میال تاف لاروی جو ہے وہ سب سے آگے چل رہے ہیں اور میال تاف لاروی نے محبوبہ مفتی کو قریباً ایک لاکھ ووٹو سے جو ہے فلال وقتی طور پیچھے چھوڑا ہے جس طریقے سے آنکڑے بتا رہے ہیں ابھی تک میال تاف لاروی جو ہے وہ قریباً ایک لاکھ ووٹو سے لیڈ کر رہے ہیں ٹوٹل اگر ان کے ووٹ دیکھے تو ایک لاکھ اسی ہزار کچھ ووٹ ہے میال تاف کے خاتے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ محبوبہ مفتی کو محض اسی ہزار ہی ووٹ ہے اسی ہزار چار سو چھاسی ووٹ ہے جہاں محبوبہ مفتی کو اسی ہزار چار سو چھاسی ہی ووٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میال تاف نیشنل کانفیس کے قدعور لیڈر قدعور نام میال تاف لاروی ایک لاکھ اسی ہزار کراس کر چکے ہیں دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دوڑ رہی ہیں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور تیسرے نمبر پر ہے جہاں تیسرے نمبر پر زفر اقبال منحاز جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر اور ان کے ٹوٹل ووٹ اگر دیکھے جائے تو چھتیس ہزار دو سو پچپن ووٹ ہیں زفر منحاز کے جہاں چھتیس ہزار دو سو پچپن ووٹ جو ہیں وہ زفر منحاز کے ہیں وہ تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں اور ان کی اگر بات کی جائے تو ایک لاکھ پینٹالیس ہزار ووٹ اسے پیچھے ہیں تو جس طریقے سے اگر اس کے بعد چوتھے نمبر پر دیکھیں تو محمد سلیم پر رہے نظر آ رہے ہیں تو جس طریقے سے آنکڑے بتا رہے ہیں پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں یعنی کہ ایک لاکھ ووٹو سے جو ہے پیڈی پی ساتھ لیے چلتے ہیں آپ کو بارہ مولا بارہ مولا میں کیا کچھ آنکڑے ہیں بارہ مولا میں آپ کو بتا دوں کہ بارہ مولا میں اس وقت انجینر رشید جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے ابھی تک ابھی کی کیا سچویشن ہے بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ بارہ مولا میں ابھی تک کس طریقے سے آنکڑے نکل کے سامنے آ رہے ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا فیلال جو نیا ڈیٹا ہے وہ آپ تک سانجھا کرنا چاہوں گا جہاں بڑی خبر بڑی خبر آپ تک پہنچاؤں گا انجینر رشید ابھی بھی کئی ووٹو سے آگے ہیں جہاں انجینر رشید کو ٹوٹل ووٹ اگر دیکھے تو 98,859 ووٹ پڑے ہیں جہاں لاکھ ووٹ کے قریب ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مارجن میں یعنی کہ آگے ہیں قریباً چھالیس ہزار دو سو پچیس ووٹو سے اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ریس میں عمر عبداللہ عمر عبداللہ کو باون ہزار چھ سو چونتیس ووٹ ہیں جہاں عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس کے وائز پریزنٹ باون ہزار چھ سو چونتیس ووٹ ہیں اور یہ قریباً پیچھے ہیں چھالیس ہزار دو سو پچیس ووٹو سے تیسرے نمبر پر چل رہے ہیں سجاد لون جہاں سجاد لون کو قریباً 49,471 ووٹ ہے اور یہ قریباً ساٹھ ہزار ووٹو سے سجاد لون پیچھے ہیں تیسرے نمبر پر چل رہے ہیں پہلے نمبر پر انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ انجنیر رشید دوسرے نمبر پر ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں عمر عبداللہ جنہوں نے ابھی تک ووٹ جو ہیں باون ہزار چھ سو چونتیس ووٹ لئے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر سجاد لون گنائی جو کہ اس وقت قریباً 49,000 ووٹو کے قریب ہیں اور چوتھے نمبر پر جناب محض چھ ہزار ووٹ پی ڈی پی کے فیاض میر چھ ہزار ووٹ لئے ہیں چھ ہزار ووٹ لئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ قریباً یہ 92,000 ووٹ سے پیچھے ہیں ابھی تو میعال طاف لاروی نیشنل کانفیرنس کے ایسے لیڈر ہیں جو ابھی تک تمام لیڈروں کو پچھاڑ رہے ہیں جن کی ووٹنگ میں اگر دیکھیں تو بڑے پیمانے پہ یہ بدلاو آیا ہے اور بڑے پیمانے پہ جو ہے میعال طاف لاروی ووٹ لے رہے ہیں سب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں سب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ میعال طاف کی جو اس وقت ووٹنگ چل رہی ہے میعال طاف لاروی اس وقت سب سے آگے جو ہے نیشنل کانفیرنس کے ایک واحد ایسے لیڈر ہیں جو ابھی سب سے آگے چل رہے ہیں ووٹنگ گنتی میں اور محبوبہ مفتی قریباً ایک لاکھ ووٹوں سے جناب پیچھے ہو چکی ہے محبوبہ مفتی پی ڈی پی صدر فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی ایک لاکھ ووٹوں سے بہت ہی زیادہ میعال طاف لاروی سے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے ریس میں لگے ہیں جی زفر اقبال منحاس تو جس طریقے سے آنکڑے بتا رہے ہیں جس طریقے سے اس وقت ماحول چل رہا ہے میں لوگوں سے گزارش کروں گا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اور ریٹا آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اور اس وقت لیے چلتے ہیں آپ کو سنٹر کی کیا حالات ہیں کیونکہ اس وقت سنٹر میں ابھی تک نیشنل کانفین جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی اور ابھی کے کیا کچھ آنکڑے ہیں وہ ابھی آپ تک پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ کروں گا سنٹر میں جس طریقے سے اس وقت ابھی تک جو ہے پورا آنکڑا نکل کے سامنے جب آیا تھا تو اس میں جو ہے وہ روح اللہ جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے اور ابھی کی کیا سچویشن ہے ابھی کا اپ ڈیٹ سب سے بڑا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا سری نگر پارلیمان نشست کے لیے اس طریقے سے بڑے بڑے چہرے تھے بڑے بڑے نام تھے وحید پرہ ہو اشرف میر ہو اور روح اللہ ہو تو ابھی بھی روح اللہ پہلے نمبر پر جمع ہوئے ہیں جہاں ابھی بھی روح اللہ مہدی جو ہے وہ پہلے نمبر پر جمع ہوئے ہیں آگا سعید روح اللہ مہدی جی جو ہے وہ قریباً 87,000 ووٹ لے کر آگے ہیں یعنی کہ ٹوٹل انہیں آگے کتنے ووٹوں سے قریباً 49,000 ووٹوں سے لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے ریس میں ہے جناب وحید الرحمان پرہ وحید الرحمان پرہ کو ٹوٹل اگر ووٹ دیکھیں ان کے تو 38,643 ووٹ ہیں اور یہ قریباً 49,000 ووٹوں سے پیچھے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے ہیں اشرف میر محمد اشرف میر جمعہ کشمیر اپنی پارٹی جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کو اس وقت تو محمد اشرف میر جو ہیں وہ ابھی 17,880 ووٹ انہوں نے لیے ہیں اور یہ قریباً 70,000 ووٹوں سے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں اس لئے ان کے پیچھے جو ہیں آمر بٹ یعنی کہ آمر بٹ جو ہیں وہ 5,022 ووٹ ابھی تک لیے ہوئے ہیں تو جس طریقے سے بڑے بڑے نام اور لیے چلتے ہیں آپ کو جناب سیدھے جمعہ کی اور جمعہ میں کیا کچھ سچویشن بنی ہوئی ہے جمعہ میں کتنے ووٹ ابھی تک پڑے ہیں جمعہ میں کون آگے لیڈ کر رہا ہے جہاں جمعہ میں اس وقت جگل کشور جی جو ہے وہ سب سے آگے چل رہے ہیں جمعہ میں جگل کشور جی جو ہے وہ اس وقت بازی مار رہے ہیں بی جے پی کے کینڈیڈیٹ جگل کشور جی قریباً بازی مار رہے ہیں انہوں نے جو ووٹنگ لی ہے وریباً دو لاکھ کر لیا ہے اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں رمن بھلا جہاں رمن بھلا ان کے پیچھے ہیں اگر جگل کشور کی بات کرے تو جگل کشور قریباً 57,000 سے بہت ہی آگئے ہیں ان کے پیچھے رمن بھلا ہے جو کہ ٹوٹل ان کی دو لاکھ 22,048 ووٹ رمن بھلا کے ایک ہاتھے میں ہیں جو کہ 57,000 ووٹو سے یعنی 57,000 ووٹو سے جو ہے وہ پیچھے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں اودمپور اودمپور میں کیا کچھ سیچویشن اس وقت بنی ہے اودمپور سے آپ کو ضرور عابطہ کروائیں گے اودمپور میں ایک بہت بڑی جنگ چودری لال سنگ اور ڈاکٹر جتندر سنگ کے بیچ میں چل رہی ہے ڈاکٹر جتندر سنگ ابھی بھی آگئے ہیں پہلے نمبر پر بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر جتندر سنگ کے آنکڑو کی بات کرے ایک لاکھ 22,251 ووٹ لیے ہیں ایک لاکھ 22,251 ووٹ انہوں نے لیے ہیں اور 21,579 ووٹو سے آگئے ہیں ان کے پیچھے ریس میں لگے ہوئے ہیں وہ ایسے کانڈیڈیٹ کانگریس کے جو کہ پہلے انڈیپینڈنٹ تھے اگر دیکھیں انہیں کمی جو ہے 21,579 ووٹوں کے 29 ووٹوں کی ہے تو فیلال میالتاف لاروی جو ہے وہ سعود سے لیڈ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نورت سے جو ہے وہ اس وقت انجنر رشید لیڈ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر سرینگر کی بات کریں تو رہولہ مہدی جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں چلیجے آپ ایک بات پھر سے چلتے ہیں بارہ مولہ کی اور بارہ مولے میں کیا کوئی سیچویشن بنی ہوئی ہے بارہ مولہ لیے چلتے ہیں لیٹیسٹ آنکڑے آپ کو بتائیں گے جو کہ اس وقت موجودہ بنے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت چل رہے ہیں وہ آنکڑے آپ تک ضرور پہنچانا چاہیں گے بارہ مولہ ایک ایسی جگہ ہے ایسی کانسچنسی جہاں پہ بڑے بڑے مقابلے سجاد لون پیپلز کانفرنس کے نیشنل کانفرنس کے نیشنل کانفرنس کے وائس پریزنٹ عمر عبداللہ جو کہ فارمر چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور جیل میں جو ایک قیدی ہیں جو ایک قیدی ہیں ابھی انجینر رشید وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں قریبہ لیڈ جو ہے وہ چھالیس ہزار ووٹو سے لیڈ کر رہے ہیں اور ان کو ٹوٹل ووٹ جو ہے نبے ہزار آٹھ نبے ہزار آٹھ نائٹی ایٹ تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ فیفٹی نائن ووٹ جو ہے وہ پڑے ہیں اور عمر عبداللہ ان کے پیچھے ہیں چھالیس ہزار ووٹ لے کر اور عمر عبداللہ معاف کیجے گا ان کے پیچھے ہیں فیفٹی ٹو تھاؤزن سکس ہنڈر تھٹی فور ووٹ لے کر اور ان کے پیچھے سجاد لون ہے قریباً چالیس ہزار ووٹ کے قریب بریک لیتے ہیں دکھتے رہے دیٹائپ ریٹر جعوید خان کے ساتھ